السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یہ شعبان المعظم کا مہینہ چلہا ہے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ شعبان یعنی شب بارات میں اللہ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی پروردگار شب بارات میں بھی بخشش نہیں فرماتا ہے حالانکہ ان تین لوگوں کے علاوہ اور بھی کئی روایتوں میں دوسرے لوگوں کا تذکرہ بھی بلتا ہے جن کی شب بارات میں بخشش نہیں ہوتی ہے تو کہیں ان لوگوں میں سے آپ تو نہیں ہیں اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو شب بارات آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجے تاکہ آپ کو بھی شب بارات کے فیوز و برکات حاصل ہو سکیں یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجے دیکھیں غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور کتاب غنیت و طالبین میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرِ انور آسمان کی طرف کیجئے سور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی رات ہے حضرت جبرائیل نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ شابان المعظم کی پندروی رات یعنی شبِ بارات ہے اور شبِ بارات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے ہر اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے جو مشرق نہ ہو سوائے تین لوگوں کے یعنی تین لوگوں کی آج کی اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں کی جاتی وہ کون سے تین لوگ ہیں تو فرمایا پہلا شراب کا عادی یعنی شراب پینے والا لگتار شراب پینے والا اس کی بھی بخشش شبِ بارات میں نہیں ہوتی ہے اور دوسرا سود خور سود کھانے والا بیاج کھانے والا اور تیسرا جادوگر یعنی جادو کرنے والا ٹوٹکا کرنے والا ان تین لوگوں کی شبِ بارات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے حالانکہ ان تین لوگوں کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے حضرت عثمان ابن عبیلعاز کی روایت میں زانیہ کا ذکر بھی ملتا ہے یعنی زنا کرانے والی عورت کی بھی پروردگار شب بارات میں بخشش نہیں فرما دا اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا اور دوسرا تکبر کے طور پر اپنا تہمن یا اپنی شلوار یا اپنا پیجامہ یا اپنی پینڈ زمین سے گھسیٹنے والا زمین پر لٹکانے والا اور تیسرا رشتداری توڑنے والا رشتداری کو قطع کرنے والا یہ وہ تمام بدنصیب لوگ ہیں کہ شب بارات میں بھی جو مغفرت اور بخشش کی رات ہے جہاں ہر انسان بخشا جاتا ہے اس مقدس ترین رات میں بھی ان بدنصیبوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں یا آپ کے اندر بھی کوئی اس طرح کا گناہ موجود ہے تو شب بارات آنے سے پہلے پہلے خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجے تاکہ شب بارات کا فیضان آپ کو بھی نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک وطالعہ کی مغفرت اور بخشش کے آپ بھی حقدار ہو جائیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو شب بارات کے فیض و برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ